وستی زلے گاندربل کے وسل علاقے میں ریمبو کٹس نے سکول کی جانب سے یکروزہ ناعت نبی اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکات کیا گیا یکروزہ پروگرام میں علاقے کے کئی سکولوں سے درجن و طلبہ نے شرکت کی پروگرام کا آگاز تلاوتی قرآن پاک سے کیا گیا جس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سیرت اور ناعت پیش کی گئی اس پروہکار اور پرنور تقریب کے واقعے پر سکولی طلبہ اور کے والدین اور استاذ اکرام بھی موجود رہے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مفتی عمر نے معاشرے میں فیلی برائیوں کو دور کرنے کے لیے ذمہ دار حضرات کو اپنا رون ادا کرنے کی ترقیب دی انہوں نے بچوں کو بھی نصیت کی کہ وہ تعلیم حاصل کر کے سماج میں اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر مثال پیش کریں سکول کے چیئرمن شیخ علام رسول نے بچوں اور ان کے والدین سے کہا کہ اپنے بچوں کو عالی تعلیم سے آ راستہ کر کے اچھے شہری کے روپ میں سماج کا آئینہ بنائیں اسلام کے اصولوں کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ دنیا کو اسلام کی صحیح تصویر نظر آئے انہوں نے مزید کہا کہ اگر دنیا کو امن کی ضرورت ہے تو اس کا متبادل صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے طلبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے نات سرور، صیرت نبی اور تقریر پیش کی مہمانان نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم و غیر مسلم تمام لوگوں کی رہنمائی کی ہے پروگرام کے آخر پر طلبہ و طالبات کی خوصلہ ابزائی کے لیے انہیں انعامات سے بھی نوازا گیا بھیرو ریپورٹ، والی اعلیٰ علیہ وسلم والد محترم، والد محترم، والد محترم تربیت میں اچھا اوری کسرے کی سفر مہمان بنا ہے والد محترم، جانبان یہ سخت ہے، سب کو لگتا ہے سخت ہے مگر باتلن بہت زیادہ نارم ہے اور میں نے جو بھی آج تک مو سے نکالا ہے میرے کو حاضر ہوا ہے جب اس پر کسی چیز کا ایرادہ کرنے بندے جارہا وہ کن کہتا ہے خیل کن پس کو ہو جاتا ہے البتہ ایک زمین جیسا کی ایک شاید محترم، 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 اس پر یقین ہے میرے اللہ پر البتہ میں نے یہ سوچا، میرے یہ سوچ کے یہ قدم نہ اٹھایا یہاں پر اتنی زمین پارنے میں مجزد سامین کرام، عزیز طلبہ، عزیز طالبہ، عزیز طالبہ، ربتہ ایک سلام کی شیعان اقدس میں اللہ میں شایر یہ مشکر کو بھی آخان سلام ہے اب اناب بکمہ بیس آئی چاہیے تو ابراہیم خریدس کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت بکار کرتا میرے ایک بار بلو بیلس کانرن، شہریش ایک بار ان کے لئے زور سے کنام ان کے لئے ایک بار پھر سے ان کے لئے تعلیہ کیا ان کے لئے زور سے ایک بار پھر سے کنا ان کے لئے زور سے تعلیہ کیا یہ ہمارے سپورٹس کا پیمبر کا بڑھا ہے 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 اس میں کنگن کے سارے سکولز تھے ٹونٹی فورٹ سکولز کو ہمیں انیویٹیشن بھی تھی اور ماشاءاللہ الحمدللہ نائنٹین یا ایٹین سکولز نے اس میں پارسپیٹ کیا اور اس میں ہم نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنز بھی اس میں آج ان کو محسر ہو گئی اور جو یہ پروگرام کا مین مقصد تھا یہ مین مقصد اس لیے تھا کہ جو آج کل کے یوت سے ان کو ڈرگز سے اور باقی برہ برہ کام جو ہے جو آج کل کے ہمارے ویسنیٹیز میں ہمارے ماحول میں جو کام ہو رہے ہیں اب ہم بخوی واقف ہیں ان کاموں سے ان سے بچانے کے لئے یہ ایک ایویرنس پروگرام تھا تاکہ وہ سارے بچے جو ہے وہ صیرت کی طرف آ جائے اور ان کو یہ پتا چلے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے کیا کیا تھا اور انہوں نے ہمارے لئے کیا کیا نمونی چھوڑے تھے ان چیزوں پر وہ عمل کرے اور اپنی زندگی آرام سے بسر کرے اور امن سے بسر کرے یہ جو سکول کا نام ہے رائن بوکیڈز ڈیکن اینڈ پرپریٹی کرش سکول وسن ہم نے آج سکول کے کیمپس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ناتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپیٹشن رکھا پورے ہمارے کنگن کامشتر مالا ویسنیٹی کے کنگن سے لے کے منگام تک جتنے بھی سکولز آتے ہیں اس میں جتنے بھی گورنمنٹ سکولز اور جتنے بھی پرویٹسکولز ہیں ان کو دعویت مدو کیا گیا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بولنے کے لئے اور ناتی نبی گنگنانے کے لئے کیونکہ ہمارے نمونہ جو ہے ہمارے زندگی کا نمونہ ہے جب ہم سیرت اپنائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے قرآن کے عظمت پر مالا اجاغر کریں گے قرآن کے عظمت پر چلیں گے تو انشاءاللہ قوم بھی صدرے گا سماج بھی صدرے گا کوئی ڈرگس نہیں جائے گا کوئی بدحرک ملبہ خرابی نہیں جائے گی ماں باپ کا ملبہ خسنی سلوک انسان سمجھ گا سارا جو ہے نا لکھت کرانا فی رسول اللہ عصوات و حسنہ اسی میں سارا مزمی رہیں مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں